دعا کرنے سے ایک دو وقت کی نواز پڑھنے سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہو جائے گا اللہ رب العالمین خوش نہیں ہو جائے گا میرے بھائیوں جتنی راتیں ہم باہر سردوں پر یا اپنے بیسوں میں حیرانی اور پریشانی میں گزار دیتے ہیں بیچینی میں گزار دیتے ہیں اگر اتنی بیچینی ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر و حسنان میں کریں تو میرے بھائیوں یقینہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرنے کے لئے کافی ہے اللہ رب العالمین ہماری مضیبت سے نجات دینے کے لئے کافی ہے محمد بن سیرین رحمہ اللہ اللہ میں قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ مگر کیا اور بڑا اپیانہ واقعہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو طغلا یہ بہن پڑے تاجے تھے بہن پڑے تجارت کرنے والے تھے اور یہ اپنا تجارت کا مار دور دور لے کر کے چلے جاتے تھے بہن دور لے کر کے چلے جاتے تھے مہینوں کا سفر مجھ جاتا تھے مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے اور وہ زمانہ ڈھاکووں کا وہ وقت چوروں کا زمانہ راستے میں ڈھاکو ملتے تھے ماروں اس بار کو لکھ لیتے تھے اس صحابی کو بھی راستے میں ڈھاکو مل گئے اور ڈاکو نے کہا کہ ہم یہ مال تمہارا چھین لیں گے ہم یہ مال تمہیں واپس آج نہیں دیں گے اب تم بجھ لے سکتے صحابے نے کہا کہ اگر یہ مال کی خواہش ہے اگر یہ مال چھیننا چاہتے ہو تو لے لو یہ مال حاصل ہے تب ڈاکو نے کہا کہ اب یہ تو مال ہمارا ہوئی ہے اب اس مال کا تم لینے جا سکتے البتہ میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا ہم تمہیں قد کر دیں گے تمہیں زندہ رہنے کا آگ نہیں دیں گے آپ تاکہ تم جا کر کے بیار کرو اور لوگوں کو ہمارے بارے میں خبر کرو اس صحابی نے کہا اُس نے آخری خواہشی کا ظاہر کی کہ اے لاخر ہم دے ٹھیک ہے اگر تمہیں قد کرنا چاہتا ہے اگر تمہیں مکارنا چاہتا ہے ہماری زندگی کو ٹھیننا چاہتا ہے تو ٹھین لیں ابتہ میرے ایک شرد ہے میرے ایک آرزو ہے اُس نے کہا ٹھیک ہے وہ آرزو وہ آرزو بتاؤ اُس صحابی نے کہا کہ میری آرزو یہ ہے کہ مجھے دو رکاب نماز پڑھنے کی فرصت دیں دو رکاب نماز پڑھنے کی مولد دیں اور ڈھاکوی بھی تھے جو دو رکاب نماز پڑھنے سے کیا داتا ہے دو رکاب نماز پڑھنے سے کیا داتا ہے اُن ڈھاکوال نے اُس صحابی کو دو رکاب نماز پڑھنے کی مولد دیں وہ صحابی نماز کرتے ہیں رکو اور سجود کرتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں اور نام پرآنے کو پکاتے ہیں اللہم longtime اللہم haven you seen اللہم所有 اے اللہ اے اللہ تمہارے فرمائے اے اللہ تمہارے مدد اے اللہ ہم پریشان ہے اے اللہ ہم پت سے ہیں تمہارے مدد فرمائے ہم تمہارے مدد فرمائے ہیں تو اسے ملت ملت کرتے ہیں میرے بھائیوں جب وہ صحابی ہیں سجدے کے اندر اللہ رب العالمین سے استغازہ کنک کیا اللہ رب العالمین کو بنایا یہ فرشتے کیا آواز سیدھے آسمان میں جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آنے صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث بھی ہے اتنا قودہ مطلب مظلوم فہنہو بیسا پہنہو بین اللہ حجاب مظلوم کی بدعا سے بچو مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ رائے نہیں ہوتا کوئی پتہ نہیں ہوتا مظلوم کی آواز سیدھے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے بارے رائے بارے رائے بارے رائے میں پہنچتی ہے اللہ رب العالمین سے پریاد کرتی ہے صحابی کی آواز صحابی نے جب پہنک نتو آواز رہ گئی اللہ حبہ کسی نے فرشتوں نے آسمان کے اندر کھڑکڑا ہے کیا آواز ہو سوری کوئی ایسی آواز ہے جو بائی خطرناک ہے جب دوسری مرتبہ آواز منا ہے اللہ مقسمی ایلا تو ہماری مدد سروا ہم تجھ سے مدد کا سوال کرتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ یہ کسی مظلوم کی صدا ہے یہ کسی پریشان حق کی صدا ہے آواز ہے اس کی مدد کرنی چاہیے اور جب مظلوم نے جب صحابی نے تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین سے سرگا سب تو ہے کہ اللہ ہمارسی دی اے اللہ رب العالمین نے مدد پڑا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو گن دیا اور وہ فرشتہ ایک شیر کے سفر میں اس ڈاکوں کے پاس نماز حاضر ہوتا ہے یہ صحابی اپنی سجدے میں ہیں اور وہ شیر آتا ہے اس ڈاکوں کو چیر فارڈ آتا ہے اس ڈاکوں کو ختم کر دیتا ہے پس بات کر دیتا ہے اور جب یہ صحابی اپنی نماز سے فارغ ہوتے ہیں دیکھتے کہ ایک شیر کھڑا ہے صحابی خبرہ جاتے ہیں پوچھتے کون کا خبرہ ہو نہیں میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں اللہ کا رسول ہوں جب تم نے اس مسئیبت میں اس پریشانی میں اللہ رب العالمین کو بنایا ہے اللہ رب العالمین نے تمہاری ستا کو سن لیا ہے اللہ رب العالمین نے تمہاری آواز پر طبیت کہتے ہوئے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے اب جاؤں تم اللہ کے حبز و عمال میں ہو اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی اور تم زشتہ اسے پچھ گئے تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات کتنے بھی خراب ہو جائے ماہور کتنے بھی سالہ سازگاہ ہو جائے کتنے بھی گفت ختم ماہور ہو جائے لیکن اللہ کے بندو اللہ رب العالمین سے مو نہ موڑو اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ نہ ختم کرو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھو اللہ رب العالمین کی ذات سے کمزور ہو گیا ہے آج ہم نمازوں سے دور ہو گئے ہیں آج ہمنا جو امت لوگوں کو خیر کی طرف بنانے والی تھی لوگوں کے اسلام کی طرف دعوت دینے والے کے لیے جس امت تو نکالا گیا تھا اس امت نے جب آج اپنا میشن چھوڑ دیا اس امت نے جب اپنا فرض عطا کرنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کمزور ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایہو اللہ سکولو لا الہ یا اللہ تفلے ہو اے لوگو اے لوگو اے لوگو لا الہ یا اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤں گے اور اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی روان میں شاہ فرماتا من را منکم ملکر فلنگوی یوگیتی فا ایس رمیستد فا میرسانی فا ایس رمیستد فا بطلبی وزادی کا واضح فا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو پلائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روگنے کی کوشت کریں اگر ہاتھ سے روگنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکے زبان کے ذریعہ سے منگ رہے زبان سے اس کو روکے اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے کم سے کم اپنے دل سے گنا جانے ہیں اپنے دل سے گنا جانے ہیں آج میرے بھائیوں کتنے لوگ ہیں آج تو آدم یہ ہے آج تو ماہور یہ ہے کہ آج ہم خود نہیں گناہ سے بستے آج ہم خود نہیں منکرہ سے بستے تو ہم دوسروں کو کیسے روگ سکتے ہیں ہم دوسروں کو کیسے بنا کر سکتے ہیں آج ہم خود نہیں نباز کرتے تو ہماری عوام میں اثر کیسے ہو آج ہم کون عالمین کی نفرمانی سے بات نہیں آتے تو ہماری دعاوں میں اثر کیسے پیدا ہو کتنے سخت دل ہیں آیتیں پری جاتی ہیں حدیثیں پری جاتی ہیں لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا اتنا کٹھون ہو گیا کہ میرے بھائی آج یہ دل انسان کا پھکرنے والا نہیں ہے آرکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیتیں قریمہ کو اس پران کی آیتوں کو پڑھ دیتے آپ کا دل کام بجاتا تھا آپ روز دیتے آپ کے آنکھوں سے آسو گر جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فہماتے ہیں من را من کم بیادیت فہو مومن ومن جاہدہم نے نسانی فہو مومن ومن جاہدہم نے قردی فہو مومن ونیسو بلا عزالکہ منال ایمان حبت و خطرین کہ جس آنمی نے برائی کو اپنے ہاتھ سے ہوگا وہ مومن ہے جس آنمی نے اپنے ہاتھ سے اپنے زمان سے اور اپنے دیس سے برا جانا اپنے زمان سے برائی کو ہوگا اپنے ہاتھ سے برائی کو ہوگا وہ آنم مومن ہے اور جس نے اپنے ہاتھ سے بھی نہیں روکا اپنے زمان سے بھی برا نہیں کیا اپنے دل سے بھی برا نہیں جانا تو وہ سعادنے کے دل میں ایمان کا ایک زردہ ہی مومن ہے میرے بھائیوں دوستو اللہ اپنے عالمین نے اس ایمان کے بدلے ہمارے جان اور مال کو خرید رکھا ہے پھر وہی آیتیں قریبہ سورے توبہ نہیں پڑھئے اللہ اپنے عالمین کی اس بہر و شرعہ پر خوش ہو جائیے اس بہر و شرعہ پر راضی ہو جائیے کہ اللہ اپنے عالمین نے ہماری جان کو ہمارے مان کو جنت کے بدلے خرید رکھا ہے تو کم از کم ہماری جان ہمارا یہ جیس ہمارا یہ ایمان اللہ کے راستے نہیں ہو ایسا نہ ہو کہ ہماری طاقت جو اللہ اپنے عالمین نے دے رکھی ہے اللہ اپنے عالمین کی نافرمانے میں گزرے ایسا نہ ہو کہ مجھے بھائیوں اللہ اپنے عالمین ہے کہ چاہے تو زبان موہ میں زبان ہونے کے موجود بھی آدمی کو وہ آدمی سے بہر دے کی طاقت اور قوت کو چھین کر اسے گنگا بنا دے وہ اللہ اپنے عالمین ہے کہاں نے دیا ہوا ہے لیکن اگر چاہے تو قوت سماغ کو چھیل کر کے عالمین کو گھنگا بہرہ بنا دے وہ اللہ اپنے عالمین ہے کہ اللہ اپنے عالمین نے آج سے نماز آئے چاہے تو تمہیں آگ کی روشنی تھیل کر آگ کی روشنی تھیل کر تمہیں